سائل نے مزید کہا کہ ہمیں ڈر ہے شیخ خانہ کے عوام جو ہیں وہ ان جادو گروہ آم بلوں شبد آبازوں کے پاس سلے جائیں گے شیخ اس کا جواب میں فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو انہیں جائیں نہ واپس آئیں آپ کون ہوتے ہیں آپ کو کس نے اس بات کا مقلب بنایا ہے آپ نے ٹھیک ہے لیا ہوا ہے اس طریقے سے کرنے کا مچانک وہ خود اپنا اور اپنے آپ کو جو ہے آپ بگاڑتے ہیں اپنی زندگی خراب کرتے ہیں اپنے دین کو اور اپنے آپ کو جو ہے اس منصف پہ فائز کرتے ہیں کہ میں کوئی رکیہ کرنے والا ہوں اس وجہ سے کہ وہ لو بس جادو گروہ آمیلوں کی طرف جاتے ہیں تو میں بن گیا ہوں یہ پیشاور رکیہ کرنے والا یا میں کچھ ہوں شیخ سے پیر عرض کی نہیں یا شیخ وہ خود میرے پاس آتے ہیں شیخ خورماتے ہیں چھوڑ دو اسے چھوڑ دو وہ تمہاری طرف نہیں آتے مگر اسی وجہ سے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس طریقے سے کہ میں رکیہ کرنے والا ہوں اس چیز کو چھوڑ دو بارک اللہ حفیق لوگوں کو چھوڑ دو اللہ عز و جل کے لیے اس تکلیف افتیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں کوئی دین میں تکلیف افتیار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو یہ پہلی احجد ہوتی ہے جو کہ مدینہ میں راکی تھے دھم کرنے والے اور وہ ہمارے ساتھی تھے مدینہ میں جو پہلے دھم جار کرنے والے تھے سلسلہ شروع ہمارے ہم جماعت تھے اور وہ بہت اچھے صلیفی تھے اور مذہب نبوی میں پڑھایا کرتے تھے اللہ کی قسم مدینہ میں ان کا بہت اثر تھا صوفین و جوانوں میں دوسروں سے زیادہ ان سے متاثر تھے لیکن پھر کیا شیطان ان کے پاس آیا اللہ کی قسم انہوں نے اس میں قدم رکھنے پہلے مجھ سے مشورہ کیا تھا کیونکہ وہ میرے ہم جماعت اور دوست تھے مجھ سے مشورہ کیا اور کہا یا شیخ رابی میں نے فلان کو رکیہ سکھایا ہے اب وہ رکیہ کرتا ہے اور پیسے بھی لیتا ہے کبھی تو چودہ ہزار ریال تک لے لیتا ہے میں نے کہا میں آپ کو نصیت کرتا ہوں اس باب میں داخل نہ ہونا انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ لوگ ورنہ عاملوں اور جادوگروں کے پاس جائے کریں گے میں نے کہا آپ اس کے مصول نہیں اور میں نے کہا آپ جادوگروں اور عاملوں پر کوئی دسترس نہیں رکھتے کہا ہاں میں نے کہا آپ وہ کریں جو دعیان اللہ کرتے تھے شیخ عبداللہ کرعاوی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں وہ جب ہمارے علاقے میں آئے تو بہت سے لوگ اتنے مریض تھے کہ صحبے فراش ہو چکے تھے اٹھنے تک کی سکتنا تھی کس وجہ سے جنات کی وجہ سے اور روح قبض کرنے کے دعوے دار حال و دھمار لانے والے لوگوں وغیرہ کی وجہ سے وہ گھر سے نکلتے تھے تو رات کے وقت درختوں پر سے اور راستوں میں جنات ٹڑ جاتے تھے ان پر شیعتین کا تسلط تھا ان جاہلوں کے پاس توحید نہ تھی بس آپ آئے اور توحید کو نشر کیا کوئی دم جھاڑ وغیرہ نہ کیا اور یہ تمام باتیں ختم ہو گئیں جب توحید و علم کا پرچار ہوا تو یہ تمام باتیں ختم ہو گئیں جب توحید و علم عام ہوتا ہے تو اس قسم کی اشیاء چلے جاتی ہیں اور زائل ہو جاتی ہیں اور جب بھی جہالت کا دور دورہ ہوتا ہے تو جادوگر کاہن اور شیعتین وغیرہ کی کسرت ہو جاتی ہیں اور ایسی حالت میں جادوگروں کاہن اور شیعتین میں باہم تعاون ہوتا ہے پس میں نے اسے نصیت کی کہ وہ کام کرو جو مسلحین کرتے ہیں یعنی توحید کی دعوت اور شرک و خرافات کے خلاف جنگ جس کے نتیجے میں شیعاتین خود انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے پھر شیعاتین یا جادو وغیرہ سے بچنے کیلئے کسی دم جھاڑا کرنے والے کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن وہ نہ مانا اور اس دم جھاڑ کے کام میں لگ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا لوگ اس کی طرف کھچتے چلے آئیں کوئی ریاض میں ہے تو کوئی تبوک میں کوئی جدہ میں چنانچہ اس نے اخوار میں لکھا کہ شیطان انسان میں داخل نہیں ہو سکتا حالانکہ جب وہ لوگوں پر دم کیا کرتا تھا تو سختی کے ساتھ اس انسان کی پڑھائی کرتا تھا اور جن سے مخاطب ہو کر کہتا تھا نکلو اس میں سے اے اللہ کی دشمن نکلو یعنی وہ اس بات کا اعتراف کیا کرتا تھا کہ شیطان انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے پھر جب اس کی طرف لبکنے والے لوگوں کی کثرت ہو گئی تو کہنے لگا شیطان انسان کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے یہ سب کھلوار اور حیلہ بازی کے سوا کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ یہ ہیں کہ آپ وہ کریں جو آپ نے کیا اپنے آپ کو سزادہ کا مکلف نہ بنائیں تقلق اختیار کرتے ہوئے بیجا اللہ عز و جل کیلئے اخلاص اپنا ہے اللہ عز و جل سے دعا کریں اللہ سمانہ تعالی نفع دے گا شب سے بہترین طریقہ اور ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہدایت ہے اور روکیہ اور دم کے تعلق سے یہ آپ کا طریقہ اور ہدایت ہے اس میں وسط اختیار نہ کرو اپنی طرف سے آپ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو عقیدے میں علم میں عمل میں یہاں تک کہ جو روکیہ اظم جھاڑ ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو ایسی چیزیں بطور تقلق اختیار کرتے ہوئے اپنی طرف سے اجازے نہ کرو اس میں نہ ڈالو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کی اے بھائیوں میں آپ کو اس بات کی حسیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈھرو وہی آیت شیخ نے دوبارہ پڑھی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات کے راستے پیدا کر دیتا ہے بچنے کے کوئی نہ کوئی سبیل جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے وَيَرْضُقُ مِنْ حَيْثُ الْاِحْتَسِبُ اور اسے اسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وهم و گمان بھی نہ ہو کسی بھی جور یعنی اب واپ میں سے کسی بھی واپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خلاصی پیدا کرے گا شڑکارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا مخرج اور نکلنے کا راستہ بنا دے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اس کا ڈرت استیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں آپ کے لئے نجات کے راستے آسان فرما دے گا آپ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے ذریعے سے ہی نجات پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب اس کے غصے سے اور اس کے آخرت میں جو اقعاب اور سعظہ اس سے بس سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے اگر آپ تقویٰ اختیار کریں گے تو جنت عطا کرے گا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہیں جو متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادَ فرمانِ باریٰ تعالیٰ ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادَ بے شک متقیوں کے لئے بہت بڑی کامیابی ہیں فوض و فلاحِ حَذَائِقَ وَعَنَابَ بَغَات ہیں انگھور ہیں جنت میں وَقَوَعِبَا اَتْرَابَ وَرْسَدُولُ اُگْرِ چھاتیوں والی حممر جو ہے لڑکیاں ہیں یہ سب چیزیں تقویٰ کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں آپ کو جو ہے آپ کے لئے آسانی ہوتی ہے مشکل سے نکلنے کے راستے بنتے ہیں فراخی حاصل ہوتی ہیں اللہ عز و جل کی جانب سے رحمت میں جتی ہے اس تقویٰ کے بنیاد پر اس کی وجہ سے اب اعلیٰ درجات تک بہن جاتے ہیں بارک اللہ فیق آخرت میں اس تقویٰ کے ذریعے سے تو صحیح سلیم عقیدے والے بنے صحیح سلیم منحج والے بنے عبادت بھی آپ کی صحیح اور صلابتی پر مبنی ہوں اس چیز کا پہ اعتقاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا کر عقائد بیان کیے ہیں توحید کے باب میں روحویت کے باب میں اللہ کے اسمہ و صفات کے باب میں اور توحید عبادت کے تعلق سے اپنے نماز میں اپنے روزے میں اپنے زکاة میں اپنے حج میں والدین کے ذات میں ایک سلوکی میں اور گناہوں سے بچنے میں کبیرہ ہوئے ہیں صغیرہ آپ کو چاہیے اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اخلاص اپنے اخلاص بہت ضروری ہے عبادت میں طلب علم میں بھی اور دعوت اللہ میں بھی ہر عمال میں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں وہ عجب ہے کہ آپ اس میں اللہ عز و جل کیلئے مخلص ہوں فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين بس اللہ کی عبادت کرو دین میں اخلاص اپناتے ہوئے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے فرمایا قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَحْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين کہو مجھے جلال شباہ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اخلاص اپناتے ہوئے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے کہ اخلاص ضروری چیز ہے اور آپ کو ریاقاری دکھلاوے سے بچنا چاہیے ہیں اسی طرح شرک سے بچنا چاہیے شرک اکبر ہو یا اصغر ہو آپ تعلیم حاصل کریں علم حاصل کریں تو صرف اللہ کے چہرے کے لئے آپ کے لئے اس کے نتیجہ کیا ہوگا فرشتے اپنے پرو کو بچھائیں گے آپ کے لئے آپ کے اس عمل سے راضی ہوتے ہوئے اور آپ جب علماء کے درجے تک پہنچ جائیں گے تو آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثوں میں سے ہوں گے ایمان میں تقوی میں اور یہ جو دعوت علی اللہ اس کی تعلیق میں اسے آگے پہنچانے میں عمر بالمعروف اور نحی المنکر میں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے رکھنے میں اور جہاد کا پرچم تھامنے میں اگر جہاد کا پرچم بلد ہو یعنی اس کی شرائط کے مطابق تو ان تمام چیزوں میں خیر ہے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور لوگوں سے شر اور برائی کو دور کر پائیں گے خیر کو آپ پھیلائیں گے صحیح علم کے طریقے سے اور جو ہے آپ شر اور برائی کا خاتمہ کر بھی نہیں سکتے مگر صحیح علم کے ذریعے سے شرک کا خاتمہ نہیں ہو سکتا مگر صحیح علم کے ذریعے بدعات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا مگر صحیح علم کے ذریعے مونکرات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا برائیوں کا مگر صحیح علم کے ذریعے جب یہ علم پھیلے گا اور یہ خیر ہے تو پھر فتنے کم ہوں گے بدعات کم ہوں گی شرک چلا جائے گا اور آخر تک جتنی برائیاں ہیں جب علم کا دور دورہ ہوگا کسی معاشرے میں تو یہ تمام چیزیں بخارات بن کر اوڑ جائیں گی ختم ہو جائے گی سوائے یہ کہ نفاق واقع ہو کہ منافقین اپنے دل میں چھپا کر یہ چیزیں بیٹھے ہو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں وہ چھپ جائیں گے ختم ہو جائیں گے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سے درو تلوی علم کے تعلق میں بھی تقوی اختیار کرو اور دعوت اللہ کی نشور وشاہت میں بھی نیکی کا حکم کرنے برائی سے روکنے میں بھی اللہ تعالیٰ کیلئے اخلاص اپناو اس سے درو اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لئے مخلص بن جاؤ میں چاہیے کہ علم سے جڑ جاؤ علم کو لازم پکڑو وہ علم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں صلف صالحین کے فہم کے مطابق یعنی آپ پر اگر مشکل ہو کسی آیت کا فہم اور حدیث کا تو آپ کے بعد الحمدللہ اس کی شروعات مدون موجود ہیں تفاصیر القرآن صلف صالحین کی جو تفسیر ہیں تفسیر ابن الجریر تفسیر البغوی تفسیر ابن قثیر تفسیر عبدالرزاق یعنی اس میں سے جتنا کچھ تباہ ہو چکا ہے یعنی تفسیر ابھی حاتم جو کچھ اس میں سے تباہ ہو چکا ہے بارک اللہ فیکن ان میں سے بعض آپ کی لئے کافے ہو جائیں گی اسی طریقے سے تفسیر سعادی بہت اچھی ہے اور آپ کو چاہیے تو حید کی کتابوں کو لازم پکڑو جو عقیدے کی کتاب ہیں اور ان کی شروع اور حدیث کی جو شروعات ہیں حافظ ابن حجر کی فتو الواری ہیں ساتھ میں ان چیزوں سے جو فتو الواری میں کچھ ان سے لغزش رہ ہوئی ہیں اس سے بچتے ہوئے یہ سب سے بہترین کتاب ہے جو صحیح وقالی کی شروع میں لکھی گئی ہیں جو آپ کی مدد کرتی ہیں بہت سارے نصوص کو سمجھنے میں جس سے آپ بینیاز نہیں ہو سکتے لیکن ساتھ میں آپ احتیاط بھی اختیار کریں اس کتاب میں جو عقیدے کی مخالفتیں بھی باز پائی جاتی ہیں پھر آپس میں بھائی چارہ اختیار کرو اے میرے بھائیوں ہم نے اس قسم کیے جو ہے تفرق بازی پھوٹ ٹوڑ جانا آپس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا واللہ ہی آج جو فتنہ ہے وہ پورے عالم میں جو سلفی سلفیت اور سلفیوں میں فتنہ مچا ہوا ہے ایسا پہلے نہیں دیکھا گیا کہ ان کو ایران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے اتنی ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے ایک دوسرے سے کنارہ کشی ہو گئی ہے سبلے کبھی نہیں ہوا کیونکہ سب کے بڑے بڑے ہر ایک کا اپنا لیڈر اور ہیڈ بن گیا ہے گروہوں کا بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور سب کو جو ہے سرداری اور صدارت کا آگے بڑھنے کا شوق ہے جو کہ نیا تحسوس کی بات ہے یہ بات پھیل گئی ہے تو سلفیوں کی جو صفوں میں تسیسہ کاری کرتے ہو ایسے لوگ گھز گئے ہیں یہی چیز بھی موجود ہے تو جو سلفی ہیں ان کو تتر بیتر کر کے رکھ دیا ہیں پھوٹ ڈال دیئے ان میں تو اس تفرقہ بازی سے بچیں اور اس قسم کے تفرقہ بازی ڈالنے والے پھوٹ ڈالنے والوں سے آپ چوکرنا رہیں خبردار رہیں آپس میں خود و بھائی چارہ قائم رکھیں ایک جسد واحد جسم کی طرح ہو جائیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تر المؤمین فی تراحومیہم و توادیہم تم دیکھو گے مومنوں کو آپس میں رحمدلی کے تعلق سے محبت اور حمدردی کے تعلق سے کہ مثل الجسدی ایک جسم کی معنی دیشتہ کا عوض وان اگر ایک جسم کے ایک حصے کو بھی کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے شب بہداری میں یعنی رات بھر تکلیف میں جاکتا رہتا ہے اس کی وجہ سے اور بخار اسے ہو جاتا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے کے لیے ایک عمارت کی طرح جس کی انٹیں آپس میں مل کر اس دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ایک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں آپس میں ڈالا ہونے اس طرح آپ نے عاملی طور پر کر کے دکھایا تو میرا نہیں گمان کہ آج بہت سارے جو صرفی ہیں اگر ان کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے یا اسے کوئی مصیبت پہنچیں اس سے وہ خوش ہوتا ہو اور اسے اس کی تکلیف نہ ہوتی ہو کیوں کیونکہ بلکہ شیخ فرما رہے ہیں معذرت کے میرا گمان ہے کہ آج تو بہت سارے ایسے صرفی ہیں اگر ان کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے یا اسے کوئی مصیبت پہنچے اس سے خوش ہوتے ہیں اور کوئی اسے درد نہیں ہوتا اس کا کیوں کیونکہ فتنے اتنی کثرت سے پھیل گئے ہیں ان کے درمیان پوٹ پڑ گئی ہے اور اہل احوات جو ہیں خواہش پرس لوگ انہوں نے اسے اور آگ لگائی اور پھیلائے ہیں میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کی ہے کہ کہ ہم نے تو ایسے صرفیوں کو پایا ہے اس دنیا کے مشرق و مغرب میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں بھائیوں کی طرح ایک ہی منحج پر ہے کوئی ان کے درمیان اختلافات نہیں اور صرفی دعوت مشرق و مغرب پورے عالم میں پھیل رہی ہیں تو اس قسم کے خبیزوں سے آپ خبردار رہے ہیں یہود و نصارہ اور ان کے جو مشین ریز ہوتی ہیں یا گمراہی کے جو بڑے بڑے سرغناہ ہوتے ہیں رافضی شیعہ ہوں صوفی ہوں کہ جو دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان گمراہ فرقوں اور تعاون موجود ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ گھڑ جوڑ ان کا موجود ہے خفیہ طور پہ یا ظاہری طور پہ بھی سب کا آپس میں جو ہے تعاون ہے گھڑ جوڑ ہے صرفی منج کے خلاف تو وہ اپنا یہ زہر اگلتے ہیں اپنے جو ہے یہ شر و فساد لوگوں کے اندر سرائیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صرفیوں کے جنمیان تفرقہ ہو جو یہ پھیل گئی ہے مشرق و مغرب میں اپنے اس زہر کو ان کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تفرقہ بادی کے صرفیوں کے درمیان ان کے بیچ میں تو انہیں بدترین طریقے سے پھوٹ میں مطلع کر کے الگ الگ کر دیتے ہیں اور ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں جو صرفیت کا فہمی نہیں رکھتے جس طرح سمجھنا چاہیے ہیں اور اس میں سے یہ گمان کرتا ہے کہ میں صرفی ہوں مگر آپ دیکھیں گے کہ وہ صرفیوں کی ہی چڑے کاٹ رہا ہوگا اپنے بدسلوکی کی وجہ سے اپنے برے منحج کی وجہ سے یا ان برے منحج اور طریقوں کی وجہ سے جو پھیل چکے ہیں جو صرفیوں میں تفرقہ بازی کا اور پھوٹ ڈالنے کا سبب بنتے ہیں صرفیت کو ضرورت ہے اقل مند لوگوں کی آپس میں رحم دلی کرنے آلے لوگوں کی جو حکمت سے کام لیتے ہیں مردواری سے کام لیتے ہیں اور ان سب سے پہلے تو ضرورتِ علماء کی جو صحیح علم رکھتے ہیں جب یہ چیزیں صرفیت میں موجود نہیں ہوگی تو صرفیت پھر کہاں ہوگی صرفیوں میں اجباتیں موجود نہیں ہوگی تو صرفیت کے کیا حر ہوگا ضائع ہو جائے گی بارک اللہ فیکم تو علم حاصل کریں آپ میں سے جو یہ محسوس کریں کہ کافی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا کیا ہے یعنی حفظ کرنے کا چیزوں کے یہ عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور دین کا فکر اور فہم اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازہ ہے تو وہ اپنی کمر قسلے مضبوطی کے ساتھ علم کے حصول کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نفع پہنچائے اور وہ بقدر استطاعات جو سلفی بکھر گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے دین حق پر جوڑے جمع کریں ان کے درمیان اخوت و بھائی چارہ اور الفت محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں ایسے لوگوں کی تلاش کریں اور انہیں اُبھاریں کہ وہ علم حاصل کریں علم پھیلائیں اخوت و بھائی چارہ کی نشر و اشاعت آپس میں پیار و محبت سلفیوں میں ہو اس چیز کو پھیلائیں جبکہ جو دوسرے ہیں اگرچہ وہ یہود و نصارہ ہو ان کے درمیان حکمت کے ساتھ اچھے گلام کے ساتھ اپنی دعوت آپ پھیلائیں آپ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھتے اُدعو الہ سبیل ربک اپنے رب کی راہ کی طرف بناو دعوت دو بِالحکمتِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَاسِنَةِ حکمت کے ساتھ اور اچھے طور پر جو واضح و نصیت ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ دعوت میں کافروں کے درمیان بیچ دعوت میں یہ طریقہِ کار اپنائیں اس حکمتِ عملی پر چلیں کیونکہ حکمت اور اچھے طریقے سے جو واضح و نصیت کی جاتی ہیں جب یہ دعوت سے نکل جائے تو دعوت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم جو ہے برے اخلاق اپنائیں لوگوں کو متنفر کریں تو صرفیت ختم ہو جائے گی جس طرح حدیث میں اِنَّا مِنْكُمْ مُنَفْفِرِينَ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو دین سے متنفر کرتے ہیں لوگوں کو اور فرمایا یَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا آسانیہ پیدا کرو مشکلات تنگیاں پیدا نہ کرو وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا اس خبریاں دیا کرو نہ کہ متنفر کیا کرو تو ان اصالیب کو آپ اپنائیں اگر آپ اپنے لئے خیر چاہتے ہیں اور لوگوں کے لئے بھی خیر چاہتے ہیں قرآن و سنت کے اس ہدایت کے اوپر چلیں آپس میں تعامل آپس میں ایک دوسرے سے برطاو کرنے کے تعلق سے اور اس دعوت کی نشر و اشعاد کے لئے بھی قرآن باری تعالی ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّهُ عَلِ الْكُفَّارِ رُحُمَاءُ بَيْنَهُمْ اور جب آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں نہایت رحم دیل ہیں تَرَا هُمْ رُكْعَنْ سُجَّدَا تم پاؤ گے انہیں دیکھو گے انہیں رقوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں اس میں کیا فرمایا رُحُمَاءُ بَيْنَهُمْ آپس میں تو نہایت شفقت کرنے اللہ علی رحم دیل ہے اور اللہ نے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو حکم دیا وَاَخْفِذِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اپنے شفقت کے بازو بچھائے رکھو مؤمنین کے لیے اور فرمایے سورہ عمران میں وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْحُولِكَ اگر آپ بد اخلاق ہوتے ہیں بد زبان ہوتے ہیں سخت دل ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے چھٹ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے سب سے اکمل افضل فَسِحُ اللِّسَان اور عیم رکھنے والے اگر یہ وصف آپ کے اندر موجود نہ ہوتا تو آپ کو بھی چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں اور آپ کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ جیسے بیچارے کی کیا حال ہیں ہمارے آج کے دور کے آپ کو تو اچھے اخلاق اور اچھے برطاؤ کی آپس میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تو آپس میں سب سے پہلے ضرورت ہیں کہ آپس میں رحم دلی ہو خوات بھائی چارہ ہوں اور پھر اپنی دعوت میں بھی اس حکمت کو اور اچھے طریقے سے واضح نصیت کو استعمال کریں اشدہ والا کفار کافروں پر سخت ہیں اگر وہ ہماری دعوت قبول نہیں کرتے تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے کتال کریں گے جو اس کے مستحق ہیں کہ ان کے خلاف کتال کیا دیں ظاہر سی بات ہے اس کے جو مقدمات ہیں اس کے بعد یعنی دعوت دینے کے بعد حق واضح کر دینے کے بعد ہر چیز کے بعد بارک اللہ فیکم شدت جو ہے منافقین کے لئے ہیں جب ہم ان پر جو ہے حجت اور برحان قائم کر دیں یعنی ہم ان کے پر شدت اختیار کریں ان پر حجت اور برحان قائم کر کے نہ کہ بد اخلاقی کے ذریعے اور کافروں پر جو شدت ہے وہ تلوار کے ذریعے ہیں طاقت کے ذریعے ہیں اگر وہ اسلام میں داخل نہ ہو ہر دھرمی کا مظاہرہ کریں تکبر کریں اور جو حرکتیں وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ کریں مسلمانوں سے لڑیں تو پھر جو ہے کتال مشروع ہے ان کے خلاف بارک اللہ فیکم تو اصل جو یہاں پر دلیل اور شاہد ہیں کہ ہمارے ہاں اب سیوف یعنی تلواریں موجود نہیں سوائے حجت اور برحان اور اخلاق کے تمام اسلحوں سے زیادہ جو ہے کارگر اسلحہ جو ہے اور تیز دھار والا اسلحہ جو ہے وہ اخلاق ہیں تو اخلاق سے بڑھ کر تیز کوئی اسلحہ نہیں ہے گمراہوں کے خلاف ان کی ان کو ذلیل کرنے کے لئے ان کی حجت ان کی جو حجت واضی ہے اس کا اس کو تباہ کرنے اس کا بھرکت نکالنے کے لئے کافروں کے رد کے لئے اس کو تحس نحس کرنے کے لئے اور اس میں تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے اس چیز کی جسے وہ پسند کرتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے جو اچھی ترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ خیر اور حق میں سے جو سنو اس سے استفادہ کرو اسے اپناو اپنے آپ کو اس چیز کا آدھی کرو اس پر آمادہ کرو کہ اس کی تدبیق ہو اور اس کے پر آمال ہو بارک اللہ وفیق انشاءاللہ جتنے بھی برے بری چیزیں منظر عام پر ہیں وہ ختم ہو جائے گی حکمت اور عقل مندی کے ساتھ اور جو دشمنان ہیں وہ مایوس ہوں گے اس بات سے کہ اب وہ ہم میں پوٹ نہیں ڈال سکتے تفرقہ نہیں مچا سکتے لیکن اگر وہ تب ہی امید رکھتے ہیں جب ہم نہیں سنیں گے اور اس قسم کے اخراق کو نہیں اپنائیں گے تو جو صرفی نوجوان ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے رہیں گے ان کے جو دشمن ہیں ان کے جو برا چاہنے والے ہیں جو دشمنان ہیں آپ کو چاہیے کہ حکمت اپنا ہے عقل پکڑیں سبر اختیار کریں سبر اپنا ہے اور آپس میں رحم دلی بھائی چائرے سے پیش آئیں تو یہ دعوت جو ہے ان عالی اخلاق کے ساتھ پھیلے گی اور آپ دیکھیں گے کس طرح لوگ اس دعوت کی طرف لبکتے آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے میں اپنے اور آپ کیلئے اس کی توفیق کی دعا کرتا ہوں اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے بہت زیادہ باتیں کرنا سلبطرب نہیں ہوتا بس بولتے جائیں انسان ایک بات ایک کلمہ بھی سن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے نفع پہنچاتا ہے ہمارے جو صالحین تھے ان کی بات چھوٹی ہوتی تھی ان کا کلام قریل ہوتا تھا لیکن اس کا نفع زیادہ ہوتا تھا بہت کیونکہ وہاں ایسے کان موجود ہوتے تھے جو اسے جذب کر کے اس پر عمل کرتے تھے واقعی سننے والے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے اور آپ کے لئے کہ وہ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے